اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس کچھ ایسے ہیں جو پنجاب انیورسٹی سے بی اے بی ایسی کا ایڈمیشن بجھوارے ہیں کچھ لوگوں نے بجھوار دیا ہے ریجسٹریشن آپ لوگوں نے کروا لی ہے موسٹی سٹوڈنٹس نے اور کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹ ہیں جن لوگوں نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کروای اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی نے ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے 29 اپریل کر دیا ہے سنگل فیس کے ساتھ آپ 29 اپریل تک ایڈمیشن اپنا بجھوار سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایڈمیشن بجھوارے سے پہلے یونیورسٹی میں ریجسٹریشن بھی کروانی پڑتی ہے فور دہ ویری فرس ٹائم آپ کو ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے but just for third year آپ نے fourth year میں کوئی ریجسٹریشن نہیں کروانی اگر آپ آگے ایم ایم ایسی کرنا چاہ رہے ہیں اور پنجاب انیورسٹی سے بھی یہ کیا ہوئے تو اس میں بھی آپ کو ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے third year کے لیے ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کروائی تو آپ لازمی ریجسٹریشن کروانے اگر ڈیٹ اویلیبل ہے تو آپ ریجسٹریشن کروائیں ریجسٹریشن کے بغیر آپ کا ایمیشن نہیں جائے گا ریجسٹریشن کارڈ ملے گا پھر ایمیشن جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے 29 اپریل یہ سنگل فیس کے ساتھ لارس ڈیٹ ہے اس کے بعد دوبارہ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی سنگل فی کے ساتھ ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی آپ کے پاس 9 سے 10 دن باقی ہیں جس میں سیٹڈے سنڈے دو دن ویسے ہی آف ہوتے ہیں تو لازمی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں آن لائن فارم سمیشن پہ جائیں اور اپنے داخلہ فارم کو فل کر کے اس کے بعد آپ نے کیا پروسیجر کرنا ہے آپ نے وہاں سے اپنا چلان نکالنا ہے فیس کا جو چلان ہے اسے پرنٹ کرنا ہے آپ نے ایچ بیل یا یو بیل میں جا کے اپنی فیس سمیٹ کروانی ہے فیس سمیٹ کروانے کے بعد آپ نے واپس اپنے اسی فارم کو ایڈٹ کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی فیس کی انفارمیشن دینی ہے کہ میں نے ایچ بیل میں یا یو بیل میں فلان تاریخ کو اپنی فیس سمیٹ کروا دیا اور نیچے ایک چیک باکس ہوگا آپ لوگوں نے اسے کلک لازمی کرنا ہے لازمی اسے چیک باکس کو ٹک کر کے اس کے بعد آپ نے پروسیڈ کرنا ہے اور ایڈمیشن چلا جائے گا آپ کو اس کے علاوہ کوئی اس کا پروسیجر نہیں ہے آپ نے کوئی یونیورسٹی ڈاکومنٹس نہیں بھیجنے ریجسٹریشن کے ڈاکومنٹس لازمی بھیجنے یہ ذہن میں رکھیے گا اور 29 سے پہلے پہلے اپنا ایڈمیشن لازمی بھیجوالیں کیونکہ اس کے بعد اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی بھی تو ڈبل فیس کے ساتھ ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ جو شہور رکھنے والا ہوگا وہ سنگل فیس کو چھوڑ کے ڈبل فیس کے ساتھ اگر اس نے پارٹ ون پارٹو کا کمبائن پیجنا ہے تو بارہ ہزار کی جگہ وہ چوبیس ہزار پے کرے یا چھتیس ہزار پے کرے ٹریپل فی میں تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا آپ ٹائملی ایڈمیشن بھیجوالیاں کریں اگر بھیجوانا ہی ہوتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاملہ صرف دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کہ لیسے گا اللہ حافظ